دبستہر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ جو ہے ایک telefon stabil کیسے بنو گے ہے دوستو اگر آپ کا سپنا ہے ایک ایک telefon stabil بننے کا ہے ہے نا تو آپ اس ویڈیو کو اکنی تک دیکھتے رہے کیونکہ آپ کی پرہائی سے لے کر head contrule بننے تک کا پورا process بتایا جائے گا ہے دوستو headillar�� بننے کے لئے آپ کتنے پرہلکے ہونے چاہیے ہیں آپ کی height کتنی ہونی چاہیے ہیں یعنی آپ کی آئیو کتنی ہونی سی ہے کون کون سا پیپر آپ کو دینا پڑتا ہے ہیڈ کونسٹیبل کا سیلیکشن پروسس کیا ہے ہیڈ کونسٹیبل کون ہوتا ہے ہیڈ کونسٹیبل کی سیلڈی کتنی ہوتی ہے یعنی اے تو جید پوری انفورمیشن آپ کو ملے گی دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے من میں کوئی کوسن نہیں ہوا کہ ہیڈ کونسٹیبل کا سیلیکشن پروسس کیا ہے یا پھر ہیڈ کونسٹیبل کیسے بنیں تو آپ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھتے رہے یا آپ کو پوری جانکاری دی جائے گی اس ویڈیو میں تو آئیے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ دوستو ہیڈ کونسٹیبل کون ہوتا ہے یا پھر کس کو بولتے ہیں تو دیکھیں دوستو ہیڈ کونسٹیبل پولیس ویبھاگ کا ایک پوست ہوتا ہے ہیڈ کونسٹیبل کا مطلب ہے پردان سپاہی ہوتا ہے ان کے نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ پولیس ویبھاگ کا کافی جمعیدار اور او ستر کی پوست ہے ہیڈ کونسٹیبل کا حوالدار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ کونسٹیبل او ستر کی پوست ہوتی ہے ہیڈ کونسٹیبل پردان سپاہی ہوتا ہے اس لئے ان کا نام ریپورٹ لکھنا ویے ریکورٹس رکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اپنے سے نچلے شدر کی پولیس کریموں کی سہائتہ کرنا ہوتا ہے اب آئیے جانتے ہیں ہیڈ کونسٹیبل بننے کے لئے آپ کے اندر کیا ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہونی چاہیے سب سے پہلے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کی بات کر لیتے ہیں تو اویدہ کسی مہیندہ پراؤت بہت سے کسی بھی سترین میں باروی کچھا پاس کیا ہو اس کے سمکس ہونا چاہیے یعنی آپ نے 12 کلاس پاس آؤٹ کر رکھی ہو کسی بھی سترین سے کسی سے بھی صرف آپ 12 پاس آؤٹ ہونے چاہیے ہیڈ کونسٹیبل کی نیونٹم کوالیفیکیشن انٹر میڈیٹ ہے یعنی ہیڈ کونسٹیبل کی نیونٹم کوالیفیکیشن جو ہے 12 کلاس رکھی گئی ہے اور ہندی انگریجی کمپیوٹر ٹائپنگ کا گیان ہو یعنی ہندی کا بھی انگریجی کا بھی یعنی پورا ہی مانگے چلیے آپ کو تھوڑا اچھے سے انگلیز آنا چاہیے مطابق سمجھ پاؤ اور کمپیوٹر ٹائپنگ کا گیان آپ کو ہونا چاہیے یعنی کمپیوٹر کی بیسک دیتیل بھی آپ کو آنے چاہیے اب بات کر لیتے ہیں ہیڈ کونسٹیبل بننے کے لیے ہائیڈ کتنی چاہیے دیکھیں دوستو پوروس آویدہ کی ہائیڈ جو 188 سینٹی میٹر ہونی چاہیے یعنی 168 سینٹی میٹر ہونا چاہیے اور ارچھت ورک کے پوروس آویدہ کی ہائیڈ کم سے کم 107 سینٹی میٹر ہونی چاہیے اور مہیلہ آویدہ کی ہائیڈ 107 سینٹی میٹر ہونی چاہیے اور ارچھت ورک کی مہیلہ کینڈی دیت کی اچھائی کم سے کم 157 سینٹی میٹر ہونی چاہیے اور چھاتی کی مارک 33 سینٹی میٹر سے 37 سینٹی میٹر ہونی چاہیے اب آئیے بات کر لیتے ہیں ہیڈ پونسٹیبل بننے کے لیے یوگیتہ کیا کیا ہونی چاہیے تو دیکھیں دوستو یوگیتہ میں نے آپ کو اوپر بتائی دی ایک بار میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ جو ہے 12 کلاس پاس آؤ تو اور آپ کی عمرہ 18 سال سے 25 سال تک ہو اور ادھیکتم عمر سیما جوپ نوتفیکیشن میں اس سے کم یا ادھیک ہو سکتی ہے اور عویدہ کی ہائیت پروس میں جو ہے 166 سے 168 سینٹی میٹر ہو اور مہلا عویدہ کی لمبائی 157 سے 160 سینٹی میٹر ہو اب آئیے بات کر لیتے ہیں کی ہیتھ پونسٹیبل کیسے بنے تو آئیے اب لائن وحی جانتے ہیں دیکھیں دوستو سب سے پہلے آپ جو ہے 10 سوئی پاس کریں اس کے بعد کسی بھی مہیندہ پرابت مطلب کسی بھی مہیندہ پرابت بہت سے کسی بھی اس ٹیم میں 12 کلاس پاس آؤ کریں 12 پاس کرنے کے بعد ہیتھ کونسٹیبل کے لیے اپلائی کریں جہاں دوستو سامنے سامنے پر ہیتھ کونسٹیبل کی بھرتی ہے تو SSC سوچنا جاری کرتی ہے جب SSC ہیتھ کونسٹیبل کی بھرتی ہے تو ہیتھ کونسٹیبل کی نوٹفیکیشن جاری کرتی ہے اس سامنے اپلائی کریں اویدن کرنے کے بعد ہیتھ کونسٹیبل چین پرگیریہ سے گوزرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کی لکھت پرچھا ہوتی ہے اس پرچھا کو آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے جہاں دوستو جب آپ ہیتھ کونسٹیبل کے پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہونا تو سب سے پہلے آپ کی لکھت پرچھا ہوتی ہے یعنی ریٹن ایکزام ہوتا ہے لیکن پرچھا پاس کرنے کے بعد ساری جانس پرچھا ہوتی ہے اس میں دور ہوتی ہے اور اس کے بعد میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہائیٹ ویٹ ہیلت آدھی کی جانس ہوتی ہے سب ہی تیسٹ کلیر کرنے والے کینڈیڈیٹ کی نوٹی ہیتھ کونسٹیبل پر ہیتھ کونسٹیبل کے پوسٹ پر ہو جاتی ہے یعنی سب سے پہلے آپ کو ایکزام دینا ہوتا ہے ایکزام پاس کرنے کے بعد آپ کا ساری جانس پر اچھا ہوتا ہے اس میں دور چیسٹ ویٹ یہ سب چیک اپ کرا جاتا ہے اس کے بعد میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہائیٹ ویٹ ہیلت آدھی کی جانس ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی تریننگ کے بعد ہیتھ کونسٹیبل کی پوسٹ پر نیوٹ کر دیا جاتا ہے اب ہیتھ کونسٹیبل کی بات کر لیں اگر تو ہیتھ کونسٹیبل کی ساری پچیس ہزار پانچ سو روپے پڑتی ماہ سہی کیسی ہزار سو روپے پڑتی ماہ تک ہوتی ہے شروعاتی سیلری پچیس ہزار پانچ سو روپے پڑتی ماہ ہے لیکن جیسے جیسے انوبہ ہوتا ہے ویسے ویسے ویتن میں بھرہودری ہوتی رہتی ہے تو آئی ہوگ دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا تو آئی ہوگی ویڈیو کیسی لگی